السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کے سامنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دس پیاری حدیث پیس کرنے جا رہے ہیں آپ سے گجارس ہے کہ ایک لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں حدیث نمبر ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے دوران خطبہ میں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ انعیت کر دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے اور اسلام کی یہ زمانت ہمیسہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقشان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے حدیث نمبر دو حضرت مزاہد کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تک رہا لیکن میں نے انہیں ایک حدیث کے سوا اور کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے نہیں سنا انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے تھے کہ آپ کی خدمت میں خضور کا گودہ لائیا گیا آپ نے فرمایا درکتوں میں ایک ایسا درکت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے میں نے ارادہ کیا کہ بتاؤں وہ خضور ہے لیکن میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا اس لئے خاموس رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خضور کا درکت ہے حدیث نمبر تین حضرت انس رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت فیل جائے گی سراب باکسرت پیس کی جائے گی اور جناکاری عام ہو جائے گی حدیث نمبر چار حضرت انس رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے تین بار دوراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب کسی قوم کے پاس تصریف لاتے تو انہیں تین مرتبہ سلام کہتے تھے حدیث نمبر پانچ حضرت ابو حریرہ رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے سفاری سے کون زیادہ حصہ پائے گا تو آپ نے فرمایا ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ تُس سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی بڑی ہرس ہے قیامت کی دن میری صفات سے سب سے زیادہ بہرہوار وہ سخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خلوص کی نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا حدیث نمبر چھے حضرت علی رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا کیونکہ جو سخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقینا دوزق میں جائے گا حدیث نمبر سات حضرت عبداللہ ابی نمر بن نصر رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے بلکہ اہل و علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیسوا بنا لیں گے ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوہ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے حدیث نمبر آٹھ حضرت ابو حریرہ رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وجو کی نسانات کی وجہ سے ان کی پیسانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ اسے بڑھائے حدیث نمبر نو حضرت ابو حریرہ رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا مالدار کا اپنا کرز ادا کرنے میں ٹال مٹھول کرنا ظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کو مالدار کے حوالے کیا جائے تو حوالہ قبول کر لے حدیث نمبر دس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں السلام علیکم